بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو کچھا لحسن کھانے سے دل مضبوط ہوتا ہے ادرکہ رس چاٹنے سے طاقت بھٹتی ہے دائیں ہاتھ پر خارش کرنے سے نظر تیز ہوتی ہے ابلے ہوئے آلو میں کالا نمک شڑک کر کھانے سے طاقت میں اضافہ ہوتا ہے ادرکہ چھوٹا سا ٹکڑا چپانے سے جسم کا درد دور ہو جاتا ہے دہی میں کلونجی کے چند دانے ڈال کر صبح اڑتے ہی کھانے سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے گلاب کا پھول سونے سے سکون کی نیند آتی ہے سونے سے پہلے کتاب پڑھنے سے آنکھیں تھک جاتی ہیں اور بہت زیادہ نیند آتی ہے بیت الخلا میں کپڑے لٹکانے سے آپ کو بیماری لاحق ہو سکتی ہے شام کو کبھی بھی آلو ابلے ہوئے آلو مت کھائیں بواسیر ہو جائے گی چھوٹے بچوں کے اکثر گیس پیدا ہو جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے بہت روتے ہیں ایسے میں بچے کی ناف میں اور پیٹ پر تیل سے مالش کریں موٹی عورت ناف میں لیمو کا رس ڈال لے تو سات دن میں وزم کم ہو جاتا ہے اگر آپ کی کھانسی بہت پرانی ہو تو آپ ایک گڑھ کی ڈلی لے کر گرم پانی میں ڈال کر اس کو مکس کر کے استعمال کریں پرانی سے پرانی کھانسی بھی ختم ہونے لگے گی رات کے وقت دودھ کی بلائی سے چہرہ دونے سے چھائیاں ختم ہو جاتی ہیں نرم اور پھولی ہوئی روٹی کھانے سے کمر اور پیٹ کی چربی نہیں بڑھتی گوبی پکاتے وقت اگر اس میں ایک روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا ڈال دیا جائے تو پورے گھر میں گوبی کی مہک نہیں پھیلے گی جو لوگ سونے سے پہلے چائے پیتے ہیں ان کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے علماری میں لڑکا ہوا چار اضافی نمی جذب کرے گا اور کپڑوں کو تازہ اور خوشک رکھے گا حمل ٹھہرانے کے لیے اسب گول میں بادام ڈال کر کھائیں میٹھے چاول میں کلونجی کے دانے ڈال کر کھانے سے جسم میں طاقت بھراتی ہے حمل کے دوران چودویں کا چاند دیکھنے سے بچہ خوبصورت ہوتا ہے اگر حاملہ عورت زیادہ کے لیے کھاتی ہو تو پیدا ہونے والے بچے کی ہٹیاں بہت مضبوط ہوتی ہیں حاملہ عورت کو مکھن کھلانے سے حمل میں تکلیف کم اور بچہ آسانی سے پیدا ہوتا ہے دانتوں سے ناخن کٹنے سے نظر کمزور ہوتی ہے خواتین میں اگر خون کی کمی ہو تو سرسوں کے تیل سے جسم پر مالش کریں اور روزانہ خجوریں کھائیں کمزوری دور ہو جائے گی لال زیرہ دودھ کے ساتھ کھانے سے زخم جلد بھراتے ہیں اگر آپ اپنے گلدوں کا خیار رکھنا چاہتے ہیں تو روزانہ رات کو پشاب کر کے سویا کریں دودھ کو اُبال کر الائچی ڈال کر رکھنے سے دودھ کبھی خراب نہیں ہوتا ہر دو دن چھوڑ کر توری کی سبزی کھایا کرو اس سے جسم میں بے تہاشا طاقت آتی ہے شگر کم ہونے سے انسان اچانک سے گر جاتا ہے سر چکراتا محسوس ہوتا ہے وہ تھنڈے پسینے آتے ہیں ان علامات کو نظر انداز کیا جائے تو اسی حرد میں موت بھی واقعہ ہو سکتی ہے اچانک شگر لو ہو جائے تو ایک گلاس پانی میں چینی ملا کر مریض کو پلا دیں اسی وقت شگر کا لیول نارمل ہو جائے گا کھانا کھانے کے بعد نہانے سے گریز کیا کرو کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دے ہے فوراں نہانے سے لکوا بھی ہو سکتا ہے رات کو سوتے وقت دونوں پٹھوں کی زیتون کے تیل سے مالش کر لیا کرو اس سے آپ کے پٹھے مضبوط ہو جائیں گے چھینک آنے کے بعد فوراں تھوڑا سا گر چک لیا کرو جسم پھتر جیسا سخت ہو جائے گا تربوس کھانے سے دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے جو خواتین میتھی دانا استعمال کرتی ہیں وہ دیر تک جوان رہتی ہیں اجوائن کا استعمال ہمیشہ بندے کو جوان رکھتا ہے اگر کھانے میں کبھی نمک زیادہ ہو جائے تو اس میں تھوڑا سا سرکہ ڈال دیں اس سے سرکے کا ذائقہ محسوس نہیں ہوگا لیکن نمک بہت کم ہو جائے گا کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہوتا ہے ہربوزے کے بیچ کھانے سے کبھی بھی ریڑ کی ہڈی ٹیڑی نہیں ہوتی کھانے کے بعد سونکھ کھانے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے اگر آپ کے کپڑوں پر گلتی سے سیاہی لگ جائے تو داگ پر ہیئر سپریز چھڑکیں اور یہ فورا اتر جائے گی میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر جھوریاں آ جاتی ہیں کچھی ہری مرچ کھانے سے جسم کی چربی پگلتی ہے کیوی کے پھل کو کھانے کے بعد بکری کا دودھ پینے سے ہڈیاں پھتر سے بھی زیادہ مضبوط ہو جاتی ہیں ہمیشہ جوانی چاہیے تو پدینے کا پانی روز پیا کریں جس عورت کے بال گیتے جا رہے ہوں وہ پان کے پتے کو کچھ دن تک بالوں میں پھیرے اسی سال تک بال گریں گے نہیں آٹے میں دیسی کی اور حلوی ملا کر چہرے پر لگانے سے چہرے پر جھوریاں نہیں آئیں گی کریلے کا پانی پینے سے پیٹ در دور ہو جاتا ہے نہار مو دودھ کے ساتھ سیو کھانے سے دل کی گبراہت دور ہو جاتی ہے اگر دل کی بیماری سے بجنا چاہتے ہیں تو روزانہ کھانے کے وقت ایک پیاز کاٹ کر کھائیں اس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جائے گی گلاب کے پانی میں گیندے کے پھول کا رس ملا کر موہ پر لگانے سے جلد ٹائٹ ہو جائے گی گنے کا استعمال دل کی بیماری کو روکتا ہے اور سکین کو ترو تازہ کرتا ہے پپیدے کا پھل کھانے سے یاداش اچھی رہتی ہے لیمو میں شہد ملا کر چہرے پر لگانے سے پرانی سے پرانی چھائیوں کا خاتمہ ہو جاتا ہے